موسیقی 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 ٹھیک ہے بیٹا جو ہے اس کا نام ہے 42 تو ان دون یعنی اس کے شوہر اور اس کے بچے کے باپ کا کیا نام ہوگا ہیلپ کر دیتیو سنگل ڈیجٹ نام ہے اب تو بتا دو 14 41 104 نو جی نو کیا سنائیں گے آپ سانگ میرا ایک میسیج ہے میرا ایک سپیشل میسیج ہے سب کے ٹیے سارے لوگوں کے لئے جو بھی سننے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں کہ زندگی کی اہمیت کو سمجھیں زندگی بہت جو ہے بہت ضروری ہے زندگی کی قدر کریں کیونکہ لوگوں کا زندگی کی قدر نہیں ہے میں نے آج کل دیکھا ہے بہت سے لوگوں میں اور زندگی کو پریشیس جانے بس یہی میرا سپیشل میسیج ہے ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی چھاؤں ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی ہر پل یہاں جی بھر جیو جو ہے سما کل ہو نہ ہو ہر پل یہاں جی بھر جیو جو ہے سما کل ہو نہ ہو دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ایسی زمین اور آسمان دن کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارماں دل دل پاکستان جان جان پاکستان جان جان پاکستان واو very nice بٹا لاہور نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے you're welcome جینا عزیرا مزایا ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے چو وہیں میسیجز دیئے لائف کے بارے میں وہ واقعی میں اچھے تھے لائف پہ ضرور آپ کی فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اس میں تو کوئی شعبہ نہیں ہے زندگی ایک دفعہ ملنی ہے اور بھی ان کا مسلم ہمارا ایمان ہے کہ ایک دفعہ پیدا ہونا ہے اور ایک دفعہ جانا ہے دنیا سے تو اس ایک دفعہ کی زندگی میں جو اچھا ہو سکتا ہے ضرور کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ٹرول میں نہ ڈالیں اس کا مطلب ہی نہیں کہ اب ایک دفعہ زندگی ملی ہے تو کچھ بھی کرنا شروع کر دیں مگر اسے کھل کے جیئے ہیں پوزٹیو میں کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملہ علیکم اسلام آپ کا نام محمد حسن کیا کرتے ہیں آپ میں سیل میں نہیں کرتا ہوں اوکے جی مال میں کیسے آنا ہوا مال میں بس شوپ پہ کام کر رہے ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہو گیا کیسا رہتا ہے سارا دن کس طرح کے کسٹرمرز آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں تنگ کرنے والے بھی آتے ہیں تنگ کرنے والے کیسے تنگ کرتے ہیں یعنی کہ چیزیں پسند کر لی یہ بھی دیکھا دیا یہ بھی دکھا دیا تو پھر بعد میں پیک کر دیں تھوڑی دے بات کرنا ہم ابھی آتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہنا جی نظر ہی نہیں آتے پتہ نہیں کہاں گئے اچھے اب تو ملے بتائیں ونڈو شاپنگ والی کتی پرسنٹ عوام آتی اور خریدنے والی کتنے پرسنٹ آتی ہیں ونڈو شاپنگ والی سفٹی پرسنٹ اور خریدنے والی فورٹی پرسنٹ اچھے ونڈو والی زیادہ ہے چلے جی ٹھیک ہو گیا اوکے کبھی ایسا ہوا کسٹرمرز سے لڑائی ہو گئی ہو نہیں شکر الحمدللہ ابھی تک ایسا ہی ہوا چلے جی مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ سگنل لائٹ جو ہے وہ گرین کی بجائے بلو ہے باقی دونوں ریڈ اور یلو ہی ہیں مگر جو گرین والی ہے وہ بلو ہے بلو ہوتی ہے تو آپ گاڑی چلا سکتے بلو ہوتی ہے انگلینڈ انگلینڈ نو پیرس 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 بھی نہیں ہے سویجرلینڈ امریکہ نہیں اچھی ٹرائے کریں شاید پہنچیں اٹلی اٹلی اوڈر کی چیزوں کی کہتے ہیں بڑی پائیدار ہوتی ہیں چیزیں بہت پائیدار ہوتی ہیں وہاں کی گاڑیاں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں چائنا کی کہاں سے پائیدار ہوتی ہیں وہاں کی گاڑیاں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں گاڑیاں نہیں نہیں اچھا وہ ایک پھل کا بھی نام ہے پھل کا بھی نام ہے پھل کا بھی نام ہے اتنی ہیلپ کر دیا بے بکو وہ ایک پھل کا بھی نام ہے بڑا اچھا ہے وہ پھل جس طرح جپانی پھل کونسا جاپان جاپان مدد سے ہوا چلو جی کیا سناوں گے دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل پر میرا اعتبار کر لو جتنا بے قرار ہوں میں خود کو بے قرار کر لو میری دھڑکنوں کو سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال lanç LOOKakah کہاں ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل بر میرا اعتبار کر لو جتنا بے قرار ہے دل خود کو بے قرار کر لو میری دھڑکنوں کا سمجھو تم بھی مجھ سے پیار کر لو وائو 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 ہم کی طرح سے آپ کے لئے گئے تینکیو جی ہم نے جو ہے وہ ان سے ایک گانا سنا اور جی ہم نے ایک دائلوگ بھی سنا مجھے کیونکہ میٹین نے بتا دیا تھا ساتھی کہ انہوں نے ایک دائلوگ بھی ہے جو اچھا تو شیئر کرنے اوکے انہوں نے بیس ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ٹیمٹ کی کہ انہوں نے کانٹریز کے جو نام لینے شروع کیے تو پھر میں نے بھی ہلپ کی جب آپ لوگ فرسٹ ٹیمٹ کینگے ساری نہیں آتا تو پھر میں ابھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ کوشش کریں گے تو پھر میں آپ کی حل بھی کروں گی تو اس نے آپ کو جواب پتا چلے گا اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کے جو ہے وہ انفرمیشن میں اضافہ ہوگا اور آپ لوگ مزید جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے کسی اور سے بات کریں السلام علیکم آپ کا نام شارون خوکر شارون کیا مطلب ہے شارون یہ ویلی کا نام ہے ویلی کا نام ہے کیسے رکھا نام میرے پیرنٹس نے رکھا ہے شارون کہاں پہ کر کے ہے یہ یہ مصر میں ہے مصر میں ای تنک مصر میں اوکے 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 ٹھیک ہو گیا چلے جی مجھے بتائیں آج مال آنے کی وجہ شاپنگ کرنے ہیں کیا خریدنا ہے کپٹے خریدنا ہے اس کے لیے میری بٹی جی ہے اس کے لیے بٹی کوئی اس کی بردے ہے جی بردے اوکے جی چلے جی مجھے بتائیں دنیا کا کتے فیصد حصہ جو ہے وہ پانی پر ہے یعنی کتنا رکھ بے میں سمندر ہے سیونٹین سیونٹین پرسنٹ سیونٹین ستارہ نی نی سیونٹی پرسنٹ ستر جی جی رائٹ آنسر خلاپنگ کرنے لیے کیا سنائیں گے سونگ سناؤں گا رب بچڑ جاوے جے یار تیرا پتہ لگ جائے بھی چھوڑا کیے تینوں کینا پہ جائے دنیا نوں مہی باج نہ لگ دا جیے سارا سارا دن تیرے بین ہون نہیں گزار دا یارا ساری ساری رات پاں و بات کندہ پرن ہوں گارا تو تے ٹرگئوں لاکے سانو تو تے ٹرگئوں لاکے سانو عمرہ دا لارا ہون نہیں گزارا کلے رہ گیا حق کے بے گیا کاغذات لکھے سیرے ناوے رہ گیا کلے رہ گیا حق کے بے گیا کاغذات لکھے سیرے ناوے رہ گیا اپنے سی جو گئے ڈوب کے اپنے سی جو گئے ڈوب کے لبنا کی نارا ہون نہیں گزارا سارا سارا دن تیرے بین ہون نہیں گزار دا یارا بہت اچھی آواز ہے اچھا جی تو آپ مجھے بتائیں گانا گاتے ہیں نہیں گانا نہیں گاتا بیسے ہی تو کبھی ٹرائے نہیں گیا کسے سنتا ہوں تو گاتے ہم پانچو بھائی گاتے ہیں اچھا جی بلکو باقی بھائی کا ہے وہ گر میں ہے کچھ جوپ میں ہے میں آیا ہوں چلے کسے دن ایسا پلان کر کے آئے گا کہ سارے آئیں تاکہ بڑی بات ہے کہ پانچو بھائی گاتے ہیں شادی پہ ویسے مطلب پروفیشنل نہیں ہے لیکن شادی پہ ریلیٹیو ہیں ادھر ان کی شادی پہ ویسے جو بھائی گاتے ہیں کچھ جو اچھا ویری نائس اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کسی دن اسی طرح جیسے ہم اپنا پروگرام آپ کو بتائیں گے آپ پانچو آئیں اور یہاں پہ پرپارمنس دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جو ویلکم جی ان کا جو نام ہے وہ شاکور تھا بتا نہیں ہی ویری ویری انٹیلیجن انٹیلیجن اس لئے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ میں سیکھتا نہیں ہوں میں صرف غور سے سنتا ہوں اور جب میں گانا سنتا ہوں تو میں گاہ لیتا ہوں اور یہ پانچ بھائیں ہیں سو آئی ام ایکسائیٹڈ کہ یہ پانچو کٹھے کب آ رہے ہیں کیونکہ پانچو کے پانچو ٹیلنٹڈ ہوں ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے تو اب یہ پانچو جو ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم پانچو آ کے سنائیں گے تو ہم اس دن جو ہے وہ I think مہور جو ہے وہ انجوائی کریں گے تو ان کی بات بہت اچھی تھی کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سائیما میرا نام ہے سائیما جی کیا کرتی ہیں میں جوب کرتا ہوں کیا ٹیچنگ کرتا ہوں کیا پڑھاتی سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں پیڑیڈز ہوتے ہیں ہمارے سکول میں جی اوکی سو ایٹ اوکی مجھے بتائیں کوئی ایسا سٹوڈنٹ جو یاد رہ گیا وہ بڑا شرارتی ہو بچی میرے پاس میں آٹھ می خلاس کے تیاری میں تھی تو ایک بچی تھی میرے پاس والد صاحب نئی تھے اس کے وہ بچی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا میں چاہتی تھی کہ یہ بچی پوزیشن ہولڈر بنے تو میں کافی محنت کرتی رہی اس بچی کے اوپر وہ بچی اتنی شکین والی ہو گئے کہ اس کی والدہ کافتایا کرتی تھی ہم لوگ گھر بھی جاتے تھے اس کی پیس بھی پیک کرتے تھے دھیان بھی رکھتے تھے بکس کا بھی تو بعد میں وہ بچی پچھلے سال میری تحصیل لیول پہ اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی پھر اس کے بعد ابھی میرے ٹھیک ایگزامز دی ہیں ابھی وہ ٹاپ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بڑی خوشی ہوئی اس بچے کی میں ایگزامپلز باقی بچوں کو بھی دیتی ہوں اور خود بھی مجھے بڑا فخر ہوتا ہے جب مجھے سارے آگے اس چیز کے لیے شعباز دیتے ہیں کہ آخری مرنڈ ہے تو کیا نام ہے اس کا علیشہ علیشہ ویری نائس ویری نائس آپ نے بہت اچھا نو ڈاوٹ میں اس کوٹا سا میسیج بھی دیکھ کرنا چاہتی ہوں دیکھئے یہ ہمارا جو ملک ہے جب اس کے لیے تنی قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں آپ کبھی ان کا خون بہنے والا ایک پروگرام دیکھیں کہ اس طرح انہوں نے اپنی قربانیاں دی میرے اپنے بھڑے بتاتے ہیں کہ ان کی جو بہویں تھیں بیٹنیاں تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں اور جب وہ لے کے آئے تھے تو انہوں نے ان کو جو بلیک کلر ہے اس کا وہ پورا چہرہ اور ہاتھ اور ان کے پاؤں کور کیے پھر ان کو گھاڑیوں میں بٹھایا ان کو دبٹے اس طرح کے دیئے جیسے وہ ایک مرد کا کونسپٹ ہوتا ہے پھر وہ پاکستان تک پہنچے تو یہ اتنا ہسان نہیں ہوتا ہمیں ایک نیا لفظ سن رہے ہیں نیا پاکستان نیا پاکستان مطبع کیا کرنا چاہتے ہیں نیا پاکستان میں آپ جو ہمارا پاکستان ہے یہ دعاوں سے ہے بزرگوں سے ہے ارتجاوں سے ہے اور ہمارے کلمے سے ہے اسی کو ہی سوار ہے اسی کو ہی ٹھیک کیجئے یہ ہی ہمارے لئے بہت پوچھا ہے اس کی چیک انڈ بیلنس رکھیں آپ ان کے ٹیکسیز کا جو سلسلہ ہے جو پے ہو رہے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں ان کو چیک انڈ بیلنس میں لے کے یہ نیا پاکستان میں جاتا ہے آپ چلے جی مجھے پتائیں پوری دنیا کا کتنے فیصد حصہ جو ہے وہ پانی پر ہے تین فیصد ہنڈرڈ پہ سبتائیں دیکھیں نا چار ہی سے اگر زمین کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تین ہی سے پانی پہا جاتا ہے ایک ہی سا کچھ بھی پہا جاتا ہے 75% آگیا 75% واو رہار نیوز کی طرح سے آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں نے اس لئے پھر جو وہ ٹیچر تھی تو میں نے کہا چلو ان سے بہت آسان سوال کروں کیونکہ وہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے لئے جو ہیں وہ ایک موٹیویشن ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ روز ان سے آکے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو جب بھی کوئی ٹیچر یا ایسا ہو جو بھی بچوں کے منٹور ہوتے ہیں ان سے میں ہمیشہ آسان سوال کرتی ہوں اور جو انہوں نے میسیج دیا نے پاکستان والی بات تو آئی ڈونٹ نو ان کا جو کہنے کا مقصد ہے تنان خان کا بھی آئی تنگ مائی پرائم منسٹر کا بھی یہی مقصد ہے کہنے کا نئے پاکستان کا مطلب کہ اس میں جو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو نیہا کوئی بنائیں گے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں بس تنگنگ کی بات ہے کسے اور سے بات چاہتا ہے آسلام علیکم مالیکم اسلام آپ کا نام ختیجہ آصف آپ کا نام آدن آصف کونسی کلاس پر لاب آپ کیا گٹھتے ہیں میں ہاؤس وائف اوکی جی مجھے بتائیں آج مال میں کیسے آنا ہو آج ہم ہم نے پروگرم بنایا تھا پہلے کہیں مال میں جانا ہے تو اس لیے پھر آج ہم آگے بچوں کو لے کے بچے کہہ رہے تھے آج سنڈے ہے تو ہم نے جانا ہے مال میں تو اس لیے پھر آگے ہم اوکی مجھے بتائیں کہ ہم پورے سال میں جو موبائل اپنا فون چارج کرتے ہیں اس پہ کتنے روپے کی بجلی لگتی ہے پورے سال میں پرفیکٹ تو نہیں بتا سکتی لیکن آئی تھنگ ٹو تھوزنڈ تک تو ہوئی جاتا ہے کیونکہ موبائل تو بہت زیادہ ہی نو ہو گیا ہر کوئی استعمال کرتا ہے بچے آپ دن میں کتی دفعہ فون چارج کرتے ہیں میں دن میں تقریباً ایک سے دو دفعہ کرتی ہوں اوکی بچے کھیلتے ہوں گے گیم ہاں جی بچے گیم سکتے ہیں چلے جی نہیں گلتے جو آپ کیا شیئر کریں گے میں آج کل سردیاں چل رہی ہیں سردیوں کا سیزن اور میں آپ سے سوپ کی رسپی شیئر کرنا چاہوں گی آپ نے سب سے پہلے چکن لے لینا چکن سوپ بنانا ہے اس کے لئے چکن بولنس لینا ہے اس کو آپ نے وائل کر لینا نمک کالی مارچ اور پیاز جب آپ نے یغنی کا پانی سے اتار لینا ہے اور آپ نے چکن کے ریشے ریشے علاق علاق کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے چکن کے پانی کے اندر آپ نے جو آپ نے چکن کے ریشے علاق کی ہوئے ہیں وہ ڈال لیں اس کے بعد اس کے اندر کون فلور سویا سوس اور چلی سوس جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال لیں پھر اس کے بعد انڈا آپ نے اچھے طریقے سے بس ویڈی نائس اور آپ کیا سنائیں گے یہ پوئم سنائے گیا پوئم سنائے گیا پوئم سنائے گیا ویڈی نائس ویڈی نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کی لے گیا ویڈی نائس جو بلکم جی ناظرین انہوں نے جو ہے وہ سوپ کی ریسی بھی بتائی اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب سردیاں آ جاتی ہیں کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں تو جو سوپ ہے وہ تو آپ کو کہہ دینا کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے کچھ بھی رات کو آپ نے کھانا 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 ہے ڈینر کرنے آپ نے نو بجے تو سات بجے جب تک آپ آٹھ بجے آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور جو ہے وہ سوپ اور سات فش ٹیکرز وغیرہ کھاؤ سوپ جو ہے وہ ایک اپٹائزر بھی ہے سوپ سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بھوک بڑھتی ہے سوپ اس ویئی ہیلڈی اور اکثر لوگ تو سوپ کو روٹی کے ساتھ بھی کھاتے یکنی کی طرح بنا کے نا یہ جو ہمارے پہاڑی علاقے وغیرہ ہیں جی ناظرین پھر سے ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا تو بریک پہ جاتی ہوں پھر واپس آتی ہوں لیٹس ہوا بریک